السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین روزے کی حالت میں قیع یعنی پلٹی کا ہو جانا کیسا ہے؟ اگر روزے دار کو روزے کی حالت میں پلٹی آ جائے یعنی قیع ہو جائے تو کیا اس کا روزہ باقی ہوگا یا ختم ہو جائے گا؟ یعنی قیع کے ذریعے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں ٹوٹتا جس انسان کو قیع آئے گی اس کی مختلف شکلیں ہوں گی یا تو زیادہ آئے گی یا تھوڑی آئے گی یا خود بخود آئے گی یا جانبوش کر قیع کرے گا یا پھر قیع آئی اور موہ کی اندر تھی اس کو نگل لیا یہ ساری شکلیں میں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا اور ان کا حکم بھی بیان کروں گا نمبر ایک روزے دار کو قیع یعنی پلٹی ہوئی اگر خود بخود ہوئی تھوڑی تھی اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا اور اگر خود بخود ہوئی اور زیادہ تھی تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا اور اگر جانبوش کر ہاتھ ڈال کر پلٹی یعنی قیع کی اور تھوڑی تھی تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا لیکن اگر جانبوش کر ہاتھ ڈال کر قیع کی اور زیادہ تھی موہ بھر کر تھی اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا انسان نے پلٹی خود بخود ہوئی جانبوش کر نہیں خود بخود ہوئی یا جانبوش کر ہوئی اور موہ کے اندر تھی اس نے موہ کے اندر سے باہن نکالا اور تھوڑی سی پلٹی کو دوبارہ نگل گیا چاہے وہ چنے کے برابر ہو یا اس سے زیادہ ہو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے خلاصی کرام یہ نکلا کہ پلٹی کی کئی شکلیں ہیں جن میں سے بعض شکلوں میں روزہ نہیں ٹوٹے گا اور بعض میں ٹوٹ جائے گا جن شکلوں میں ٹوٹ جائے گا ان کا ذکر میں نے کیا ہے اور ان میں سے پہلی شکل یہ ہے کہ جانبوش کر کی ہاتھ ڈال کر کی اور موہ بھر کے کی اور دوسری شکل یہ ہے کہ جو پلٹی خود بخود ہوئی یا جانبوش کر کی اور موہ کے اندر آئی اور بعض پلٹی کو نگل گیا چاہے وہ چنے کے برابر ہو یا اس سے زیادہ ہو اور باقی جو شکلیں ہیں کہ پلٹی خود بخود ہوئی تھوڑی تھی روزہ نہیں ٹوٹے گا زیادہ تھی تب بھی نہیں ٹوٹے گا اور ہاتھ ڈال کر زبردستی پلٹی یعنی قیقی اور اگر کم تھی تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا اللہ ہمیں اور آپ کو دین کی صحیح فہم اور صحیح سمجھ نصیب فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ